بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو اور معزز ہماری مائیں بہنیں اور ہماری خواتین بیٹیاں کچھ وقت سے بخاری شریف کا کتاب الرقاق جو ایک مستقل کتاب ہے اور اس کتاب میں حضرت الامام محمد ابن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ روایات نقل فرمائی ہے کہ جن روایتوں کے ذریعے سے انسان کو آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے محبت کی قلت ہوتی ہے کمی ہوتی ہے اس کا دلاللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے اس کو رونا نصیب ہوتا ہے اس کی آنکھیں آسووں سے بھڑتی ہے چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ارشاد فرمایا ہے وہ بات یقیناً جب کسی ولی اللہ کے زبان سے نکلتی ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں جو امام الاولیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام نبیوں کی سردار رسولوں کی سردار پوری امت کا مخن جن کا قلب رونے والا اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے والے یہی وجہ ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی چاہے ایک سیکن ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان پر اس کی موت ہوئی اسے صحابی کہا جاتا ہے اور صحابی صحبت سے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی صحبت بھی ان کی دنیا بدل دیتی تھی ان کے دل کی کیفیات بدل جاتی تھی ان کے آنکھوں کے آنسو ہر وقت تھمتی آپ نے نام سنا ہوگا ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذریر ابن عبداللہ بذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذریر ابن عبداللہ بذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چھ مہینہ قبل ایمان لائے قریباً لیکن آق کے دل کی دنیا ایسی بدل گئے کہ مغیرہ عبداللہ بذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے موقع پر جب وہ کوفہ کے گوجنر تھے مغیرہ عبداللہ بذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اپنے عمیر کے لئے استغفار کرو اور انقریب تمہارا دوسرا عمیر آئے گا اور میں یہ بیان اس لئے نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے کوئی امارت خلافت یا غونری چاہیے بلکہ میں خیرقاہی میں بیان دے رہا ہوں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں جب بیت ہوا تھا تو اس بیت کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات مجھ سے بلوائے تھے وہ یہ تھے کہ النسح لقل مسلم مسلمانوں کے ساتھ تم خیرقاہی کروگی تمہیں محس خیرقاہی کے خاطر تمہارے سامنے کھرا ہوا محدثین نے جریر ابن عبداللہ بذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کو ایک گھورے کی ضرورت تھی آپ نے اپنے آدمی کو اپنے غلام کو گھورہ خریدنے کے لئے مارکیٹ میں بھیجا انہوں نے آ کر بتایا کہ ایک گھورہ بہت خوبصورت بہت اچھا ہے حضرت تشریب لے گئے گھورہ دیکھا بیچنے والے سے پوچھا کہ کتنے میں بیچنا ہے کہنے لگے تین سو درم آپ نے گھورے پر بیٹھ کر ایک راؤن لگایا ایک چکل لگایا اور واپس آ کر فرمایا تمہارا گھورہ بڑا اچھا ہے تین سو میں بیچا نہیں جائے گا اسے زیادہ قیمت چار سو لے لو بیچنے والا کہنے لگا حضرت جیسے آپ کی مرضی مجھے تو تین سو میں بیچنا تھا اگر آپ چار سو دے رہے ہیں پھر ایک راؤن لگایا پھر برمایا تمہارا گھورہ بہت اچھا ہے چار سو کا بھی نہیں زیادہ قیمت برہاتے برہاتے سات سو تک لے گئے جبکہ بیچنے والا تین سو میں بیچ رہا تھا آپ نے سات سو میں وہ گھورہ کھریدا اور پھر بیچنے والا جب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت میں تین سو میں بیچنے کے لئے تیار تھا بھلا آپ نے سات سو تک بڑھایا اور سات سو دیا آخر وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں بیعت ہوا تھا تو اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تا نسح لقل مسلم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا تمہارا گھورہ واقعیتاً اس قیمت کا تھا تم سستے میں بیچ رہے ہو تمہاری جو بھی مجبوری ہو اندر کی لیکن تم سستے میں بیچ رہے تھے حالانکہ تمہارے گھورے کی قیمت بہت زیادہ تھی مجھے تمہاری خیرقاہی ضروری تھی اس لئے کہ میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اب نبی نہیں ہے دنیا میں وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یہ نہیں کہ شیخ چلے گئے تو شیخ کے بتائے ہوئے عامال چھوڑ دیں گناہ والی زندگی آ جائے نماز چھوڑ دیں چاہے شیخ رہے یا نہ رہے جیزات اقدس کے لئے بیٹھ لی گئی ہے وہ اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے ہر وقت موجود ہے اللہ کے حبیب پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا سے تشریب لے گئے ہیں اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے فرمایا میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تو بیعت کے موقع پر اللہ کے حبیب پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا تھا تمام لوگ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیرقاہی کرنا مجھے ضروری تھا کہ تمہارے گھورے کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت میں میں خریدوں تمہاری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ یہ ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جن کو مقتصر صحبت ملی ہے فقط چھے مئینے کی لیکن اس چھے مئینے کی صحبت میں ان کے جل کی دنیا بدل دیا یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے امتحان کا جب اللہ تذکرہ کر رہا ہے تو نہ پیپر نہ کافی نہ کسی اور چیز کا حضرات صحابہ کے امتحان کا اللہ تعالی نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور تقوی کی قسوتی پر پرکھا ان کو کہ آیا تقوی کی قسوتی پر اترے ہیں یا نہیں اترے ہیں ان کے دلوں میں نبی کی صحبت کا اثر ظاہر ہوا ہے یا نہیں ان کے دل کی دنیا بدلی ہے یا نہیں بدلی ان کی ماں قبل کی زندگی اور ماں بعد کی زندگی میں فرق آیا ہے یا نہیں آیا یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ہیں چاہے جس کو صحبت تھوڑی دیر کی کیوں نہ ملی ہو ایک منت کی صحبت کیوں نہ ملی ہو ایمان کی حالت میں جس نے نبی کی صحبت پائی اور ایمان پر اس کی موت ہوئی اسے صحابی کہا جاتا ہے بہرحال حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی دل کی دنیا نبی اکرم صلی اللہ علی وسلک کی صحبت کے بدل بھی تھی یہی وجہ ہے کہ ان صحابی کے لیے اور ان صحابہ کے لیے نہ علامہ کی نہ کسی اور لقب کی ضرورت ہے جو آج کل ہمارے بزرگوں کے لیے اقابل کے لیے احتراما جو علقات دیے جاتے ہیں صحابہ کے لیے ان علقات کی کوئی ضرورت نہیں لفظ صحابی ان کے لیے کافی ہے اس لیے کہ اس سے بر کر کسی لقب کی ضرورت نہیں ہے جب بھی صحابی بولتے ہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بر کر کوئی صحبت نہیں ہو سکتی تو حضرات صحابے کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنوں کی دنیا بدل دی تھی نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے حضرات صحابیات کی دنیا بدل دی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے چونکہ کتاب الرقا ویسے تو ساری ہی روایات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے فرمدات ساری باتیں ساری احادیث مبارکہ سارے ارشادات مبارکہ یہ سب ہی وہ ہیں جو انسان کو رولانے والے اس کے زندگی کو بدلنے والے اس کے کرکتر کو بہتر سے بہتر بنانے والے لیکن کچھ باتیں اور بھی زیادہ جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی توجہ کے لیے آخرت کی فکر کے لیے آخرت کی محبت کے لیے اور دنیا سے تھوڑی سی بے رقبتی کے لیے ذکر فرمائی ہے چونکہ کتاب الرقاق میں حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کو نقل فرمایا ہے اور رمضان سے قبل سے ہر منگل کی نشست میں اور مجلس میں کتاب الرقاق چر رہا ہے بیچ میں محرم کے شروع ہونے کی وجہ سے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ مختصر سوانے آپ کی زندگی مبارکہ کو میں نے پیش کیا تھا اس لئے کہ جلہجہ کے اختتام پر آپ کی شہادت ہوئی ہے اور یقم محرم الحرام کو آپ کی تفین وجود میں آئے کیونکہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو قربانی کی طرح اشارہ کر رہا ہے اس لئے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سوانے کو پیش کیا تھا آج کی اس مجلس میں پھر اپنی وہی مسلسل مجلس کتاب الرقاق کی جو میں نے ابھی باپ پر آن نبی اقرب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان المال حلوة خزیرت آدھا المال حلوة خزیرت یہ مال میتھا اور ہرابھرا ہے جو چیز میتی ہوتی ہے اور پھر اوپر سے پکی بھی ہوتی ہے عام پکا بھی ہو اور بیتا بھی ہو وہ بہت جلد بزر جاتا ہے گویا کہ یہ مال جو ہیں وہ اپنی طرف کھیچنے والا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنو قرآن کریم کی آیت پیش کر رہے ہیں زینا لنہ سے حب الشہوات من النساء لوگوں کے لئے مزین کیا گیا شہوات کی محبت کو یعنی عورتوں کی محبت شہوات میں عورتیں بھی ہیں والبنین اولاد کی محبت والقنات للمقنترت من الزعب والفضہ سونے اور چاندی کے دھیر وَغَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ اور نشان لگائے ہوئے بہترین قسم کے گھورے وَلَا نَامِ وَلْحَرْفِ اور چوپائیں اور کھیتیاں ذالک مطاع الحیات الدنیا یہ سب دنیا کا سامان ہے وَاللَّهُ عِنْدَهُ خُسْنُ الْمَعَابِ اس آیت میں ہم تعالی دلشانو وَأَمَّنَوَالَهُ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے عطا فرمائی ہے مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاةِ لِلْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ یقیناً یہ ہماری طرح سے آپ کو دی گئی ہے لیکن اس میں تمہارے لئے امتحان ہے کہ آیا تم اس کی محبت میں مبتلا ہو کر ہماری عبادت چھوڑتے ہو ہمارے عمر بالمعروف کو چھوڑتے ہو ہمارے نحیہ ندمنکر کو چھوڑتے ہو یا پھر ہماری شریعت کو اپناتے ہو حرام سے پرہیز کرتے ہو حلال اور جائز مال کھاتے ہو اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہو یہ شہوات ہے آیا تم اس کی محبت کے دیوانے ہو کر اللہ کو بھولتے ہو یا اللہ کی محبت کو غالب رکھ کر تم ان چیزوں میں پڑھتے ہو حضرت مجنین اول اللہ مرکدہو کا ملفوظ ہے دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو محبت نہ کرو بہت پیاری بات ارشاد فرمائے دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو محبت نہ کرو پھر آیت شریفہ میں حب تعالیٰ ذل شانہو نے شہوات میں سب سے پہلے عورت کو ذکر فرمایا زین لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَا عورتوں کی محبت اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اکثر فتنوں کی بنیاد عورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرانی ہے مَا تَرَفْتُ بَعْدِ فِتْنَةً عَلَى الْرِجَالِ مِنَ النِّسَا میں نے میرے بعد سب سے بڑا فتنہ جو آنے والا ہے جو چھوڑا ہے جو میں نے دیکھا ہے مردوں کے اوپر وہ عورتوں کا فتنہ ہے عَذَرْ عَلَى الْرِجَالِ مِنَ النِّسَا تو انسان کو انتہائی زیادہ ضرر پہنچانے والا انسان عورت کے خاطر اور دوسرے نمبر پر اولاد کے خاطر حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا جائز و ناجائز کی تمیز نہیں رکھتا انسان عورت اور اولاد کے خاطر عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ کمانے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کے نمازِ غائب اس کے شریعت غائب اس کا دین غائب اس کا ذکر غائب اس کو اللہ کی یادِ غائب اس لئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بیتوں کو مقدم فرمایا من النساء والبنین و القناة للمقنترت من الزہب والفضہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہم اِنَّا لَا نَسْتَتِيُوا اِلَّا نَفْرَحَ بِمَا ذَيَّنْتَا فرماتے ہیں کہ اے اللہ دعا ہے حضرت عمر کی اے اللہ اِنَّا لَا نَسْتَتِيُوا ہم نہیں قادر ہیں مگر یہ کہ جس کو تُو نے مزین کیا اس سے ہم خوش ہوتے ہیں غیر سی بات ہے کہ تعالیٰ جلل شانہو واما نوالہو نے جس کو دنیا میں مزین کیا چاہے وہ عورت ہو اولاد ہو مال ہو سونا چاندی ہو پیسے ہو مکان ہو سواریاں ہو کھیتیاں ہو جو اس آیت میں سب کو ذکر کیا گیا ہے تو ایسی بات ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے انسان کی طبیعت ہے اَنَّفْرَحَ بِمَا ذَيَّنْتَا ہے کہ عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تُو نے جب مزین کیا ہے تو یقیناً ہم خوش بھی ہوتے ہیں یہ خوشی ایک فطری چیز ہے ایک طبعی چیز ہے انسان اس سے روک نہیں سکتا یہ غونی سکتا کہ انسان کی بیوی سے انسان خوش نہ ہو اولاد سے خوش نہ ہو اولاد کی خوشی کا حال تو یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے اسی دن سے خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ لرکا پیدا ہوا میرے گھر پہ لرکی پیدا ہوئی میرا سلسلہ چلے گا مال و دولت سے انسان خوش ہوتا ہے یہ فطری چیز ہے اس کا کوئی انکان نہیں کر سکتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے اللہ تُو نے ہی تو مزین کیا اس کو زینا للناس تُو نے ہی تو مزین کیا تُو نے ہی تو بیوی کو مزین کیا اولاد کو مزین کیا مال و دولت کو مزین کیا اس کی محبت تُو نے ہی تو ہم کو عطا فرمائی انبراہ بما زینت لنا تُو نے ہی مزین کیا اور اس سے ہم خوش ہوتے ہیں لیکن اگلا جملہ حضرت عمر کا اللہم انی اسألوکا ان انفقہو فی حقیہی کی ہی اے اللہ میں تُجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس مال کو یا اس دی ہوئی دولت کو اے اللہ اس کے صحیح راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ان انفقہو فی مالی دارکتنی کی روایت ہے سنو میرے بھائیو امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ غرائب مالی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ عمومی طور پر انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو انسان کھن ریزیوں میں فتنوں میں جھگروب فساد میں مبتلا ہو جاتا بلکہ زید ابن حسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت تقل فرمائی کہ جب کسرا فارس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے مال کو گنیمت میں جو آیا کا تقسیم کر دیا اور کچھ تھوڑا سا مال تھا جس کو آپ نے رکھوا دیا حضرت عبداللہ ابن عرقم رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت آپ نے اس مال کو رکھوا دیا اس کی وجہ کیا فرمایا ابھی صبر کرو میں جب تمہیں کہوں گا تب تم اس کو لے کر آنا کچھ دن گزرے کہ جو مال تھا اس کو ایک توکرے میں منگوایا اور ایک بنجر زمین پر حضرت بیٹھے اور اس مال کو زمین پر دلوا دیا اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ یہ مال جو تُو نے دیا ہے یہ جو تُو نے مزین کیا اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے ضائد سی بات ہے کہ اگر تُو مزین نہ کرتا تو خوشی بھی نہ ہوتی جب تُو نے مزین کیا اسی لئے خوشی ہو رہی ہے لیکن اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر اپنی دولت کی خوشی میں بیوی کی خوشی میں بچوں کی خوشی میں ایسا نہ ہو کہ شریعت کو بھول جائیں تجھے بھول جائیں اور تیری عبادت کرنا چھوڑ دیں اے اللہ ہمیں اس کے حق میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرم تو حقیقت یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ زینت اور خوبصورتی اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے بیوی کو اللہ نے مزین کیا بچوں کی محبت کو اللہ ہی نے دالا دولت کی محبت کو اللہ نے دالا گاریوں کی محبت اللہ نے دالی مکان کی محبت اللہ نے دالی کھیٹیوں کی محبت اللہ نے دالی سواریوں کی محبت اللہ نے دالی زینا اللہ ہی نے مزین کیا اللہ ہی نے محبت دالی لیکن یہ محبت اس لیے دالی ہے تاکہ اللہ انتحان لے ہمارا کہ آیا تم اس محبت میں اللہ کو بھولتے ہو یا یاد کرتے ہو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی آپ نے نام سنا بڑے پیر رحمت اللہ علی کون نہیں جانتے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کو لیکن ہالسیلر تھے کپڑوں کے بیپاری تھے تھوک بندی بیپاری تھے ایک مرتبہ اتنا ملی کہ جو استعمر اور جو پانی جہاز آپ کے سامان کو لے کر آ رہا تھا وہ استعمر دوب گیا حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے فرمایا الحمدللہ پھر تھوڑی دو چار دن گزرے تھی کہ پھر اتنا ملی کہ حضرت وہ جو استعمر دوبہ ہے وہ پانی جہاز جو دوبہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے وہ کسی اور کا ہے آپ کا پانی جہاز اور آپ کا استعمر تو صحیح سلامت آ رہا ہے حضرت نے پھر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا الحمدللہ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ حضرت آخر وجہ کیا دوبنے کی اتنا ملی تو بھی الحمدللہ بچنے کی اتنا تو بھی الحمدللہ تو حضرت نے فرمایا میں نے نہ دوبنے پر الحمدللہ کہا نہ بچنے پر الحمدللہ کہا بلکہ میں نے جو الحمدللہ کہا جب پہلے دوبنے کی اتنا آئی تو میں نے اپنے دل کے اوپر نظر کی اور دل کو دیکھا کہ آیا کہیں مال کے دوبنے کے غم میں اللہ کو بھول تو نہیں دیا الحمدللہ گم کے اندر بھی میرا دل اللہ کو یاد کر رہا تھا اور جب بچنے کی اتنا آئی تو پھر میں نے اپنے دل پر نظر کی کہ آیا میرا دل اور میرا قلب کہیں مال کی محبت میں کہ بچ کر آ گیا ہے خوشی کے اندر اللہ کو بھول تو نہیں گیا میں نے دیکھا کہ الحمدللہ میرا دل خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے یہ ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہے حضرت حقیم ابن حضام رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے بڑے مالدار تھے اور کئی غلام آزاد کیے تھے بہت سخاوت کی تھی نور بہت زیادہ صدقہ کیا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمارے مسلم شریف کی روایتیں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت میں دور کفر میں بہت صدقات کیے بہت غریبوں کو دیا غلاموں کو آزاد کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے اسلمت علامہ اسلمت من خیری اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اسلام نصیب کیا وہ انہی اچھے عمال کی وجہ سے نصیب کیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا مل جانا یہ عمال صالحہ کی بنیاد پر ہوا یعنی اس کا ثواب نہیں ملے گا البتہ اللہ نے دنیا میں تمہیں اسلام نصیب کر دی معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیاں یہ نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں اور انسان کی برائیاں یہ برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں صوفیہ کا مقولہ مشہور ہے المعاصی برید المعاصی المعاصی برید المعاصی معاصی معاصی کا داقیہ ہے معاصی معاصی کا داقیہ ہے یعنی برائی برائی کی دعوت دیتی ہے انسان ایک برائی کرتا ہے تو دوسری برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری برائی کرتا ہے تو تیسری برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اتات برید التات نیکیاں نیکیوں کا داقیا ہے پوست بین ہے بلانے والا ہے انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں دوسرے نیکی کا دائیا پیدا ہوتا ہے اور دوسری نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں تیسری نیکی کا دائیا پیدا ہوتا ہے مالو ہوتا ہے کہ نیکیاں نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور برائیاں برائیوں کی طرف لے جاتی ہے اسی لیے انسان ہے بشر ہے کبھی گناہ ہو گیا اسے فوراں توبہ کر لینا چاہئے ورنہ قلب پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور پھر ایک گناہ پھر دوسرا گناہ پھر تیسرا گناہ پھر چوتھا گناہ یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے پھر توفیق سلب ہو جاتی پھر اس کے اندر سے توفیق سلب ہو جاتی پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو نیکی سمجھتا ہے اور نیکی کو گناہ سمجھتا ہے خوب سمجھے اس مسئلے کو جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ برائیوں کو اچھائی سمجھتا ہے اور اچھائیوں کو بنا سمجھتا ہے نیکی کو گناہ سمجھتا ہے اور گناہ کو نیکی سمجھتا ہے منافقین کے بعد میں قرآن کریم کے اندر سافت طور پر دلیل موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کو یوں کہا کہ تم ایسے ہی مان لاؤ تم آمن الناس جیسے یہ صحابہ ہی مان لائے سچے پکے عاشق رسول ہی مان لائے حضراتِ صحابہ کی طرح تم ہی مان لاؤ تو منافقین نے صحابہ کے بعد میں جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے تم آمن السفحہ جیسے یہ بے وقوب ایمان لائے جو صحابہ مخلص تھے عشق والے تھے عشق نبوی میں عشق خداوندی میں محبتِ رسول میں محبتِ شریعت میں محبتِ قرآن میں محبتِ رب میں دوبے ہوئے تھے وہ منافقین کو بے وقوب نظر آئے اور خود منافق نفاق والا نہ عشقِ رسول نہ محبتِ رسول نہ محبتِ خداوندی نہ محبتِ شریعت نہ محبتِ دین نہ محبتِ قرآن وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے تو نفاق کو انہوں نے اچھا سمجھا اور حضراتِ صحابہ کے اخلاص کو انہوں نے برا سمجھا یہ ہے دلیل اس بات کے اوپر کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا گناہ ہوتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کے دل کا عالم اور دل کی دنیا ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اچھائی کو برائی سمجھتا ہے اور برائی کو اچھائی سمجھتا ہے اس لئے بشری ناتے سے انسانی ناتے سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کو فوراں اس سے توبہ کر لینی چاہیے تو یہ حقیم ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رضا اللہ میں نے دور جائلیت میں اسلام سے پہلے دور کفرہ میں بہت ساری نیکیاں کی تھی کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کی بدولت ان نیکیوں کی بدولت ان صدقات کی بدولت ان غلاموں کو آزاد کرنے کی بدولت تمہیں اسلام نصیب فرمایا معلوم ہوتا ہے انسان کے عامال صالحہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے کسی پر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے اور ایک آیت دیکھ لیتا ہے اب تعالیٰ دلشانو فرماتے ہیں وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا عَتَاهُ اللَّهِ سَيْجَ عَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَ جس کا رزق تنگ ہو جائے روزی تنگ ہو گئے کاروبار چلنی رہا ہے مسائل آگئے حالات آگئے تو تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کسی آمیل کے پاس سے لے جانا تعویز لے لینا دکان چل جائے یہ کسی آمیل کے پاس سے لے جانا لیمبو میرچ لگوا دینا دکان چل جائے یہ نہیں فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ جس کا رزق تنگ ہو گیا فَلْيُنْفِقْ مِمَّا عَتَاهُ اللَّهِ تو جو تھوڑا بہت مال ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے فرمایا اگر اللہ کے راستے میں تو خرچ کرے گا فَلْيُنْفِقْ مِمَّا عَتَاهُ اللَّهِ جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کہتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدْ عُسْرِ يُسْرَ میں سختی کے بعد آسانی پیدا کروں گا میں وہ ساتھ پیدا کروں گا بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی عمر میں اپنے مال میں برکت چاہتا ہو اگر عمر میں برکت چاہتا ہو تو نمازوں کی پابندی کریں اور اگر مال میں برکت چاہتا ہو تو اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کریں ان کی خدمت کریں جس کے اور حدیث میں فرمایا اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس سے سلوک کریں حب تعالیٰ دلشان ہو اس کے نتیجے میں اللہ دلشانو تمہارے رزق میں برکت تعاف فرمائیں گے تمہاری روزی کو کھول دیں گے بہرحال میرے بھائیوں اور میری بہنوں حقیقت یہ ہے کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے دوسری نیکی کی طرف رقبت ہوتی پھر ایک کام کی بات تمہیں بتاؤں دل میں جب نیک کام کا جذبہ پیدا ہو مثلاً ابھی دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے دو رقعات نفل پڑھنا ہے دو رقعات صلات الحاجت پڑھنا ہے دو رقعات صلات التوبہ پڑھنا ہے دو رقعات نفل پڑھنا ہے مجھے عوابین پڑھنا ہے تو اس کو پیچھے مت تالو سستی مت کرو جیسے ہی دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا مجھے کسی کو کچھ دینا ہے مجھے صدقہ کرنا ہے مجھے خیرات کرنا ہے تو پیچھے مت دالو اس کو تال نہ دو فوراً اس کو قل لو اس لیے کہ دل میں جو نیکی کا جذبہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے حب تعالی جلل شانو کی طرف سے اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ مہمان جب ہمارے گھر پر آئے اور ہم جب مہمان کا اکرام کریں گے تو مہمان دوسری مرتبہ پھر آئے گا واپس آئے گا کشی کے ساتھ آئے گا لیکن اگر مہمان آیا اور ہم نے اس کا اکرام نہیں کیا تو اس صورت میں مہمان دوسری مرتبہ نہیں آئے گا تھی کسی طرح یہ اللہ کی طرف سے جو نیک کاموں کے جذبات پیدا ہوتے یہ اللہ کے مہمان ہے ہمیں چاہیے کہ ان مہمانوں کی قدر کریں اگر اس مہمان کی ہم نے قدر کی تو اس صورت میں انشاءاللہ تعالی دوسری مرتبہ ہمارے دلوں میں پھر دائیا پیدا ہوگا ہمارے دلوں میں پھر جذبات پیدا ہوں گے نیک کاموں کے اور اللہ تعالی نیک کاموں کے جذبات کو دل میں ڈالے گا اور اگر ہم نے جو دائیا جو جذبہ پیدا ہوا مال خرچ کرنے کا یا نماز پڑھنے کا یا روزہ رکھنے کا اور ہم نے اس پر فوراً عمل نہیں کیا سستی کلی تال دیا اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ کا یہ مہمان پھر واپس نہیں آئے گا پھر دوبارہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ایک بات اور سنیں ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مقی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میری یہ عبادت قبول ہو گئی اس کی دلیل کیا یہ کیسے پتا چلے کہ یہ میری نماز قبول ہو گئی جو میں نے پھری تو حضرت نے فرمایا ویسے تو کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی خط ہو رہی آتا ہے کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی لیکن ہاں ایک علامت ہے ایک نشانی ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو قبول فرما لی کیا وہ نشانی ہے فرمایا ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کا جذبہ دل میں پیدا ہوا دوسری عبادت کا دائیہ پیدا ہوا تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری پہلی عبادت کو قبول کر لی یہ بہت زبردست نشانی ہے اس لیے کہ اللہ اپنے گھر پر دوسری مرتبہ اسی کو بلائے گا جو پہلی مرتبہ مقبول ہو چکا میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کاموں کے کرنے والے بنیں اور بشری تقاضے پر انسانی تقاضے پر اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائیں تو فوری طور پر توبہ کر لیں اپنے دل کو کالا ہونے سے بچا لیں اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچا لیں اپنے دل کو برائیوں سے بچا لیں یہی وہ حقیب ابت حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ مال کا مطالبہ کیا اسلام سے پہلے یہ بڑے مالدار تھے بہت سخاوتیں تھیں لیکن اسلام کے بعد کچھ حالات آگئے کچھ پریشانی آگئے انہوں نے نبی علیہ السلام سے مال کا مطالبہ حضرت نے آپ کو عطا فرمایا آپ کی ضرورت میں دیا اسے یہ معلوم ہوتا ہے حاجتمن اور ضرورتمن پر خرچ کرنا چاہیے ضرورتمندوں کو دہنا چاہیے بلکہ ایک روایت ہے بخاری شریف کتاب الزکاة کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے اپنی ضرورت کا سوال فرمایا نبی علیہ السلام نے جو اپنے قریب لوگ بیعتے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ اس کی شفارش کرو صحابہ نے ان کی شفارش کی اور شفارش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ یہ ضرورتمن ہے میں بھی جانتا تھا لیکن میں نے تمہارے پاس شفارش اس لئے کروائے کہ جیسے مجھ کو دینے میں ثواب ملتا ہے شفارش کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی ثواب اطافتا ہے میں تمہیں ثواب میں شریک کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے تم لوگوں سے شفارش کو کہا تو نبی علیہ السلام سے حضرت حقیم ابن حضام رضی اللہ تعالی نے سوال کیا آپ نے ان کو اطاف فرمایا پھر سوال کیا پھر اطاف فرمایا پھر سوال کیا پھر اطاف فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا یہ مال تو ہرا بھرا اور بیتھائے جو آدمی ضرورت کی وجہ سے لے گا اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں اطاف فرمائے اس کے مال میں برکت ہو وَمَنْ اَخَذَهُ بِي اِشْرَافِ نَفْسِ اور جو آدمی لالچ کے ساتھ لے گا اشرافِ نَفْس کا مانا لالچ جھاک جھاک کر نفس کا کہ یہ مجھے دے دیں یہ مجھے دے دیں کوئی ملنے آیا تو اس کے اوپر تمننا یہ میرے لئے کچھ لے آیا اشرافِ نَفْس کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے وَقَانَكَلَّذِي يَعْقُلْ وَلَا يَشْوَا اور جو آدمی لالچ کے ساتھ رہتا ہے ہر ایک کے باپ میں لالچ بنائے رکھتا ہے کہ یہ دے دیں یہ دے دیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کھاتا ہے اور پیت ہی نہیں بھرتا وَلْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِي الصُفْلَ نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے آپ نے اس کو مثال دی یدِ علیہ یعنی اوپر والا ہاتھ یدِ سُفْلَ یعنی نیچھلا ہاتھ اس لئے کہ عمومی طور پر لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہے اشارہ فرمایا دینے والے بنو مانگنے والے نہ بنو ضرورت اور چیز ہے کہ انسان اپنے ضرورت کی وجہ سے لیکن اپنا مجاز مانگنے کا نہ بنائے کہ ہر وقت لوگوں سے مانگتا رہے بلکہ دینے والے بنیں خرش کرنے والے بنیں اَلْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُفْلَ دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہاں سے امت کو تعلیم دی کہ امت کو خرش کرنا چاہیے کتاب الزقاة کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ تھوڑے مال کے باوجود اللہ کے راستے میں خرش کرو وہ زقاة نہیں ہے اس لئے کہ تھوڑے مال پر زقاة آتی ہی نہیں لیکن اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرش اللہ کے راستے میں کرو جب میں میری اولاد کو دے سکتا ہوں پانچ دولر پانچ روپے تو کیا میں اللہ کو نہیں دے سکتا یہ زقاة نہیں یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے بلکہ تھوڑے میں سے تھوڑا اللہ کے راستے میں دینا چاہے یہاں میں تمہیں اعتادل بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یدِ علیہ یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اولاد کو چاہیے کہ عدب یہ ہیں کہ اپنے والدین کو جب کوئی چیز دے تو یوں اوپر سے نہ دے اس میں گویا کہ اپنے والدین کا ہاتھ نیچلا ہاتھ ہو جاتا ہے اگرچہ ہر ایس کچھ نہیں لیکن عدب کے خلاف بلکہ اپنے والدین کو اس طرح پیش کریں جیسے ایک شیق کو ہم پیش کرتے ہیں ایک شیق کو جب دیتے ہیں تو یوں مصافہ کرتے ہوئے دیتے ہیں استاذ کو جب دیتے ہیں تو مصافہ کر کے دیتے ہیں اسی طرح اپنے ماباب کو بھی یوں نہیں کہ اپنا ہاتھ اوپر رکھو اور ماباب کا ہاتھ نیچے رکھو اور یوں دو اس طرح نہیں عدد کے ساتھ یوں پیش کرو سامنے رکھو اپنے ہاتھ میں رکھو تاکہ والدین اس کے اندر سے لے لے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جملے کے اندر ہمارے لئے بہت بڑی تعلیم ہے دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثی احب ایلہی من مالہی قال یا رسول اللہ مامن عادن اللہ مال وحب ایلہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کون ہیں جس کو وارث کا مال زیادہ پسند یا اپنا مال زیادہ پسند وارث کا مال وارث وہ ہیں جو میرے مردیں کے بعد میرے وارث بننے والے ہیں جیسے میری اولاد یہ میرے وارث بننے والے ہیں تو وارث کا مال مجھے پسند ہے یا مجھے اپنا مال پسند ہے یہ صحابہ کو سوال فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ جواب دے رہے ہیں اللہ کے حبیب امہ سے کوئی ایسا نہیں جس کو اپنا مال پسند ہوتا ہے وارث کا مال کیسے پسند ہوگا اولاد کا مال کیسے پسند ہوگا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب کے اوپر اشارت فرمایا جب تمہیں اپنا ہی مال پسند ہے نا تو تمہارا مال کونسا ہے جو تم نے پہلے آخرت میں جمع کرا دیا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرج کر دیا اور جو کچھ تم چھوڑ کر جانے والے ہو اگرچہ وہ تمہارا ہی مال ہے اپنا لیکن وہ تو وارثوں کے پاس جا رہا ہے تمہاری اولاد اس کے مالک بنے گی وہ مکان وہ جائداد وہ پنیچر وہ گاریاں وہ کھیت اس کے تمہاری اولاد مالی بننے والی ہے تو وہ تو وارثوں کا مال ہے اس سے محبت نہ کرو تمہارا وہ مال جو تم نے آخرت میں جمع کرا دیا اپنی حیاتی میں اپنی زندگی میں اللہ کو دے دیا وہ ہیں مال اصل اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کے بعد میں ہمیں یہ فکر دلائی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مال سے ایسی محبت نہ کرے کہ مال ہی کا دیوانہ بن کر چلتا رہے اور آخرت کی طرف بالکل اس کی توجہ نہ ہو اب تعالیٰ دلشان ہو ان تمام باتوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آخرت کا شوق اتا فرمائے آخرت کی محبت اتا فرمائے اور دنیا سے بے رغبتی اتا فرمائے دنیا کی چیزیں متع ہے متع کا معنی استعمال کرنا متع کو ضرور استعمال کیا جائے یہ استعمال کا سامان ہے لیکن اس سے محبت نہ کی جائے اب تعالیٰ دلشان ہو ہمیں خوب آخرت کی فکر آخرت کا شوق آخرت کی رغبت ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باب اس سے پہلے گزر چکا ہے ذہاب السالحین اسی کتاب الرقاق میں ایک باب گزرا ہے کہ صالحین اور اللہ والے دنیا سے اٹھتے چلے جاتے ہیں علماء اور صلحاء دنیا سے اٹھتے چلے جاتے ہیں اور فرمایا کہ بوسی کی طرح لوگ باقی رہ جائے ہیں اور کتاب العلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا يرفع العلم انتظان ولیکن يرفع العلم بقبض العلماء فرمایا اللہ تعالیٰ ایک دن سے علم نہیں اتھائے گا بلکہ علماء کو اتھا کر کے علماء کو اتھا لے گا ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب روید روید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کل ہی اللہ کے پیارے ہوئے ہیں حضرت مولانا عصد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن سے متعلق ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سے روح فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عصد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب ایک کشف بزرگ تھے صاحب ایک کرامت بزرگ تھے خود حضرت شیخ سے ہم نے سنا کہ حضرت مولانا عصد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب کسی کو کوئی دعا دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے تھے مستجاب الدعوات شخصیت حضرت مولانا عصد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نظر تھی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نور نظر تھے حضرت مولانا عصد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کے نور نظر تھے بلکہ ان کے مظاہر کے طالب علمی کا ایک واقعہ کہ ان کے برادر صغیر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاہی رحمت اللہ علیہ جن کا ابھی کچھ وقت پہلے انتقال ہوا جو استاذ الحدیث جامعہ اشاعت العلوم اقتلقوا اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ تمام مسائل میں اور خصوص المسابقات میں ہر وقت ساتھ رہنے والے جب حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو مظاہر لے گئے پرہانے کے لئے اور حفظ وہاں شروع کیا تو سبق یاد نہ ہونے پر مفتی عبداللہ صاحب نے اپنے بھائی مولانا عبد الرحیم صاحب کو اتنا مارا کہ ہاتھ توڑ دیا حضرت مولانا عصد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب اس بات کا پتا چلا تو حضرت نے مفتی صاحب کو بلا کر فرمایا عبداللہ اب سے عبد الرحیم تم سے نہیں پڑے گا مجھ سے پڑے گا مولانا عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ پھر حافظ بنے حضرت مولانا صد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی پاس اور ان کے خادم خاص جو کاری گورہ صاحب تھے وہ ان کا قرآن سنا کرتے تھے برحال حضرت مولانا صد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیے اور اقابر کیے بزرگوں کے وہ نور نظر تھے علم فقہ میں علم حدیث میں علم تفسیر میں اللہ تعالی نے آپ کو جو ملکہ عطا فرمایا تھا جو یدِ طولہ آپ کو عطا فرمایا تھا ظاہر سے بات ہے اصول پر بھی اتنا ہی عبور آپ کا درس چھپا ہوا ہے بخاری شریف کا یا اس کے علاوہ بہت سارے دروس منظر عام پر آئے ہوئے ہیں ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقابر شانہو نے آپ کو اصول پر بھی اور جزیات پر بھی یدِ طولہ عطا فرمائے اور فراغت کے بعد فورا نہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب قابود رحمت اللہ علیہ کہ نظر نے آپ کو بھاپ لیا اور آپ کی تدریسی خدمت فلاہ دارین میں شروع ہوئی اور آپ ایک کامیاب مدرس اور پہلے ہی سال آپ کو مشکار شریف دی گئی یہ کمال کی بات ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے حاسوت میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی آپ بانی دعولوم حاسوت ہیں آپ محتمی میں دعولوم حاسوت ہیں اور آپ نازی میں دعولوم حاسوت ہیں اور آپ شیخ الحدیث دعولوم حاسوت ہیں آپ نے اپنے بروں کے نام پر دعولوم کا نام رکھا چونکہ مظاہر علوم کو دو بزرگوں نے بنیاد رکھی تھی ایک مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو ہماری حدیث کی سند میں آتے ہیں اور ایک حضرت مولانا سعادت علی صاحب رحمت اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں نے مظاہر علوم کی بنیاد رکھی تھی سعادت پور مظاہر علوم کی ان دونوں بزرگوں کے نام کو جمع فرمایا اور مولانا مظہر صاحب کے نام پر مظہر رکھا اور مولانا سعادت علی کے نام پر سعادت رکھا اور دعولوم کا نام رکھا جامعہ مظہر سعادت یعنی سعادت کے ظہور کی جگہ نیک بختی کے ظاہر ہونے کی جگہ یہاں سے وہ علم پھیلے گا جس سے نیک بختیاں ظاہر ہوگی اس کی درو دیوار سے آپ کی محنتیں آپ کا علم آپ کی کاویشیں آپ کی کوششیں آپ کی خدمات آپ کا رات دن دورنا یہ سب جامعہ مظہر سعادت کی درو دیوار سے تپک رہا اور اس کی ہر درو دیوار میں مختی صاحب نظر آ رہے ہیں آپ بزرگوں کے نور نظر تھے اکھیلی زندگی میں کچھ حالات پریشانیاں مسائب بیماریاں علالت اور کچھ وقت سے دائلیسیس اور گردے کے مریض تاہم ہمت کا یہ جوان مرد وہ تھا جس کا بدن ضعیف تھا لیکن ہمت قوی تھی جوان تھی دنیا کا یہ مسافر تھکا ماندہ کل کو اللہ کی آگوش میں پہنچ دیا اور آرام کی نین اور چین کی نین سو گیا اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے آپ کے درجات کو بلند فرمائے عالی اللہیین میں آپ کو جگہ عطا فرمائے آپ کے مسائی جمیلہ آپ کے پیدا کردہ شاگردوں کو آپ کے لئے باعث حیثال سواب بنائیں سواب اداریہ بنائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی مدارس کے سرپرست رہنما تھے رہبر تھے امت کی فکر آپ کے رگ و ریشے میں دور رہی تھی اللہ آپ کے اولادوں کو آپ کے گھر والوں کو سبر جمیلہ تعاف فرمائے یقیناً باپ کا سایہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے باپ کا سایہ جب اتتا ہے پریسہ لگتا ہے کہ بہت کچھ لٹ گیا آپ کے روحانی اولاد جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا آپ سے پرہا اور آپ کے فیضی آفتہ ہوئے ان میں وہ بھی ہے کہ جو کسی مدرسے کے شاک الحدیث ہیں تو دعولوم دیوبن میں بھی تدریس خدمت انجام دے رہے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں آپ کا علم فیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی اولاد کو بھی سبر جمیلہ تعاف فرمائے اور خصوصاً آپ کی جسمانی اولاد کو جو آپ کی روحانی اولاد بھی ہے اور جسمانی بھی ہے اللہ ان کو سبر جمیلہ تعاف فرمائے باپ باپ ہی ہوتا ہے کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جب باپ کا سایہ اتتا ہے تو گویا دنیا ہی لٹ جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت کرم فرما بہت عجیز بہت چاہنے والے قوساری گاؤں کے بھائی یاسین بھی کو جو سوت افریقہ میں جنوبی افریقہ میں مقیم ہیں مدارس کے غریبوں کے بیواؤں کے یتیموں کے بڑے خیرخوا اور بہت مجھ سے محبت کرنے والے جن کے سخاوت عام تام ہیں اور سخاوت کا حال یہ ہے کہ وہ ایک حاج سے دیتے ہیں تو دوسرے کو پتا نہیں چلتا وہ اللہ کے راستے میں خفیہ خرچ کرنے والے نام و نمود سے پاک ریاکاری سے پاک شہرت سے پاک دخلاوے سے پاک ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے جو حدیث شریف میں آیا وہ یاسین کی قوبی ہے ان کے حقیقی بھائی بھائی فاروق ابھی پانچ دن قبل قریباً ایک مہینے کی علالت کے بعد اللہ کے پیارے ہو گئے بلکل جوان پیتیس سال کے عمر معصوم تین اولاد اور اپنے بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ دے یقیناً جوان کی موت پر اور جبکہ معصوم اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہو تو اور بھی زیادہ دل پر صدمہ ہوتا ہے حق تعالی بھائی فاروق کی قبر کو نور سے منور فرمائے اس کے درجات کو بلند فرمائے اعلی اللیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باقیشہ بنائے سیعات سے معافی عطا فرمائے حسنات کو قبول فرمائے اسی طرح ہمارے حرد العزیز اور صورت میں کئی مدارس کے نظام کو قائم کرنے والے ہمارے سلیم بھائی شاندی والا جو پہلے صوفی باغ اور اس کے بعد رام پورا اور اس کے بعد تیسرا ایک مدرسہ اور فکر ہی فکر میں کہ کسی طرح صورت میں اللہ کے دین کے یہ قلعے قائم ہو اور اس میں دینی فضائیں اور علمی فضائیں قائم ہو جس کے لئے وہ رات دین دورتے رہتے ہیں ان کے بھتیجے بھائی خالد کا بھی انتقال ہو گیا یقیناً ان کے لئے ان کے باپ کے لئے بھائی صدیق بھائی کے لئے بڑے صدمے کی بات ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان کی درجات کو بلند فرمائے ہمارے مولانا عبدالسمت صاحب پٹیل جو ہمارے بھائی ہیں اگلین بلوستر میں امام ہے ان کی بہن کا بھی انتقال ہوا ہے اور ایک لمبی فہرست ہے بہت سوکے مجھ پر فون آتے رہتے ہیں کہ انتقال ہوا دعا کی درخواست انتقال ہوا دعا کی درخواست اب تعالیٰ سبی کی قبر کو نور سے منور فرمائے ابھی قریب زمانے میں علماء نواز اور محبت کرنے والے علماء سے ہمارے خاص چاہنے والے جناب احمد بے کارہ کہ بھائی جناب محمد بھائی اللہ کے پیارے ہوئے اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور اتعالی دل شان ہو ان جانے والوں سے ہمیں بھی عبرت لینے کی توفیق اطا فرمائیں کہ کل کو ہمیں بھی اس مطی میں جانا ہے اس قبر میں سونا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائیں یہ کتاب الرقاق ہے ہی اسی لئے تاکہ ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو میں جب بھی کسی قبرستان میں جاتا ہوں اور قبروں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرا دل یہ کہتا ہے یہ مطی کے دھیر نہیں ہے یہ تمناوں کے دھیر ہیں یہ امیدوں کے دھیر ہیں یہ عرضوں کے دھیر ہیں ان کی بھی بڑی بڑی تمنایں تھی یہ امیدیں تھی اپنی اولاد کے بارے میں اپنے پوتوں نوازوں کے باب میں اپنے باب میں لیکن موت نے ان کو پکل لیا اور قبر میں سلا دیا تو یہ مٹی کے دھیر نہیں ہے تمناوں کے دھیر ہیں امیدوں کے دھیر ہیں وہ امام غزالی نے لکھا ہے کسی جگہ یا کسی اور بزرگ کا لکھا ہوا ہے واللہ عالم کتابوں میں ہم نے پرہا کہ ایک آدمی گزر رہا تھا قبرستان سے اور اس کے پاؤں کے نیچے کسی آدمی کی کھوپڑی آگئی جو قبر کھوتے ہوئے نکل آئی ہوگی جو پہلے کسی کو دفن کیا ہوگا اور پھر دوبارہ قبر کھو دی ہوگی وہ کھوپڑی باہر نکل آئی ہوگی اور وہ باہر پڑی رہی ہوگی گزرنے والے کا گزر ہوا تو اس کھوپڑی کے اندر سے آواز آئی اے انسان سبل کے قدم رکھ کل کو میں بھی اسی طرح پاؤں پچھارتا چلتا تھا لیکن آج میرے سر پر تیرا پاؤں ہے کل کو تیرے سر پر بھی کسی اور کا پاؤں ہوگا تو میرے بھائی اور میری بہنوں ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے آخرت کی طرف رغبت اور شوق کرنا چاہیے اللہ جللہ شان ہو ہم تمام کو آخرت کی فکر تا فرمائیں وصلا اللہ علیہ وآلہ نبی کریم برحمتك يا رحم الرحمن